تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا بہت ایک کنٹریبوشن ہے ہماری ایگری کلچر سیکٹر کو مصبوط کرنے میں آگے لے کے جانے کی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اور زیادہ کوالیٹی بھی امبرو کریں گے اور اس کو پرائس جو ہے کاسٹ کو کمپیٹیٹیو کرتے ہوئے کاسٹ بھی اس کی بہتر ہوگی لیکن جو میں چینل صاحب اور ان کی ٹیم کو بیش کرنا چاہتا ہوں جس راج انہوں نے ایکسپورٹ کا یہ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں آفیقن کنٹریز میں تو اس کا یہ ہی ہم نے ایک فنکشن رکھا ہے کیونکہ جہاں اگری کلچر پر فوکس ہے ہماری کورنمنٹ کا پرائم نیسٹر کا وہاں پہ یہ ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑے گی ہم اس کرائیسز جن سے نہیں نکل سکتے ہیں یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں بہت بڑا کرائیسز ہوتا ہے ہمیں اکرامہ کرائیسز جہاں ہماری پروڈکٹس کو سرپلس ہونا چاہیے سپیشلی اگری کلچر سیکٹر پہ اور اسپورٹ کے لئے اور ہم اس کو بیلوئیڈ کریں اس پر ایکوالٹی ہمیں پروڈ کریں وہاں ہمیں جو باقی ایکسپورٹ ہے اس کو بہت زیادہ آگے لے کر جانے جس راٹو ممیل کے میں بات کروں کاروں کی اس پہ بھی ہمیں فوکس کیا وہاں نے مشہدہ کراچی کیا تھا یہی اس کے سبھا فانکشن پیوٹہ والوں نے کیا ایکسپورٹ کا انہوں نے انیویویشن کرائی کہ ہمیں ایکسپورٹ نمبر آف کارز ادھر کنٹریز انہوں نے مجھے توڑا سپریہ بھی کیا کہاں ہیں کر رہے ہیں سوزوکی والوں نے بھی کار بلکہ سوزوکی والوں نے کہنے لگے کہ ہم بنگلہ دیش میں بھی بیج رہے ہیں کارے تو اس کے بعد انفرچنیلی بنگلہ دیش میں تھوڑا سا ہفیبل ہوا اور سیٹل ہو جائے گا اسی طرح آئی ٹریکٹرز کا میں جو یہاں آیا ہوں یہ کر تو رہے ہیں لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ فوکس کریں اس کو جتنی ایکسپورٹ کریں انہیں ہم آپ کو اور سپورٹ کریں ماCs ہوا آجتنیctم اور اس مح raus پڑا پوٹین پیش samen میابی مغزیز ویریک کیتنے ڈیوڑا زیادی ٹریکٹرز اور فرمائے کتاب ہیں یہ ہمارے کچھا ise میں حقیقت میں ہزار جوشت میں جس کی ہمارے کتابی نے محسوس فرمائے کتابی ہمارے کتابی محسوس خرمائے کتابی ورمائے کتابی ورمائے کتابی ڈبھل ورمائے کتابی انتظار ایکسپورٹو ایز افریکن میں بڑی شوڈ ایسرٹ ہمیں میند کرنی ہیں اس پر کام کرنی ہیں ہمیں مارکٹ نوبنی ہیں کیونکہ مجھے اپنے نن فیکسرر سے یا پروڈیوسر یا ایکسپورٹر سے یہی رہتا ہے کہ آپ سن ایسرٹ کریں میند کریں تھوڑی سی دس کمفٹ لیں جائیں سیٹرل ایشیا میں جائیں افریکن کنٹریز میں جائیں چینیز کدر کدر نہیں جا رہے لیکن پاکستانی ہمارے بڑے میں ذرا اچھا لفظ بولتا ہوں ان کے لئے کہ بڑے قرار پسانے ہیں کنٹینڈنڈ ہیں ہم مسلمان ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا کارلی ہے کافی ہے اتنا کافی نہیں ہے سکائی از ای لیمٹ ہمیں جانے ہیں اوپر اور ایکسپورٹ میں ہم نے مارکٹ ڈوڑنی ہے ہم نے ہمارے پروڈک فیبری کلچر سیکٹر میں سپیشلی بہت مانگ ہے فروٹس کی بہت مانگ ہے ہماری پروڈک کی جو ہمارے پروڈیوس ہے ایکنی کلچر کی جیمہ صاحب سب سے بہتر ہے ہماری میٹ دنیا کی بہترین میٹ ہے آپ ہم موٹ کرتے ہیں میٹ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ کھانے کے قابل نہیں ہے یوکرین سے یا دوسرے ہمارے یہ رشیہ کا جو سائٹ ہے اسے کارتے ہیں رشیہ سے بھی کارتے ہیں فروٹ ہمارا دنیا کا بہترین فروٹ ہے اس لئے ایکنی کلچر کو ہم نے مضبوط کرنا ہے یہ جو ملت آنکہ ہے اس میں بہت بڑا بہترین تو میں جبنہ صاحب آپ نے کی کوئی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو پیچھے آپ نے پخام کیا ہے جس طرح آپ نے دلیشن پروگرام پھر نائنٹی پرسنٹ جو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے دلیشن پروگرام اس میں پھل باکس میں بلکل آپ کو اس کے پھل اپنی سیشن کہ آپ نے نائنٹی پرسن لے گئے اگر ٹین پرسنٹ ہے تو میرا خواہلہ اس میں بھی اگر کوئی چیز فیزی بل ہے تو اس میں بھی دیکھ لیں دیکھر ٹین نائنٹی پرسنٹ میں سبتم جب ہم نے یہ فیکٹری کی جابیت دیتی نماز شریف صاحب نے ان کو دوسرے ذکر کی حضر کیا تھا کہ دلیشن پر جائے ہاں تو آج نبوے پرسنٹ کے جو پرسنٹ ہیں اس ٹریکٹر کے پاکستان میں بارے ہیں اور بینڈرز کو جو ہمارے بینڈرز ہیں یہ پرسوں کے قریب بینڈرز ہیں آپ کے چاہ سوٹ فور اڈا پرس ہیں فور اڈا پرس ہیں تو یہ بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارے بینڈرز کو بضبوط کرنا ہے ان کو فسلیڈیٹ کرنا ہے ان کو بھی چاہیے وہ رسرچ کریں تکنالوجی اور انٹرڈوز کریں اپنی کوالیٹی کو بہتر کریں اور ہمارے جو بینڈرز ہیں کوئی بڑے پرفام کر لیں چاہے ٹریکٹرز ہو یا ہمارے کاروں کے پرانٹ ہو تو ایک آئیڈیا مجھے میں صدوکی میں گیا تو انہوں نے میرا حال ہے وہ چھیکڑ پہ مجھے دکھایا کہ انہوں نے بینڈرز کا کلسٹر کلسٹر ایک حب کریئٹ دیا کہ جو لیٹسے دو ہنڈرڈ ہے وہ آپ کے بینڈر تو دو ہنڈرڈ کی انہوں نے کہا جی کہ ان کی برانچز یہاں ہوں گئی جہاں یہاں بھی مینفیکچر کریں گے یہ ہمارے پاس بینڈ وہ دخوایا انہوں نے بینڈرز بات تھے وہاں انہوں نے وہاں بھی میں نے وہ ہنڈرڈ کاٹا اور وہاں نے اس لیٹسے دیا گئی اس کی کلسٹر پینڈ وہ جو انہوں نے بینڈرز کی بڑا جواب نہیں لیکن اس کو سٹڈی کر لیں اگر اس میں دیکھ لیں اگر ہو سکتا ہے تو اس سے بڑی امپرویمنٹ آئے تھا تو میں آپ کا یہ دیس بڑڈز بڑا شکر گزار ہوں انترامیہ کا اچھے میں صاحب کا کہ آپ نے مجھے بلایا بیاسے تو میں آتا رہتا ہوں ملت بالکل فیملی کی طرح ہے